السلام علیکم اردو گلڈ سورل کے پیارے دوستوں میں آپ کی ہوسٹ شونہ ملک اور میں آپ کو سناتی ہوں انٹرسٹنگ کہانیاں اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرح اور ہماری آج کی کہانی ہے بچھو کی فطرت دھوکہ ایک کچھوہ رہا کرتا تھا اسی ندی کے دوسرے کنارے پر ایک بچھو بھی رہا کرتا تھا بچھو اپنی فطرت سے مجبور تھا وہ عبادی میں جا کر اکثر کسانوں کو ڈنگ مارا کرتا تھا جس کی وجہ سے گاؤں والے اس سے بہت پریشان رہتے تھے ایک دن ایک کسان کو بہت غصہ آئے اور اس نے سوچا کیوں نہ میں اس طرح کو ہی کار دوں جس پر یہ بچھو رہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے اپنی کلہاڑی لے کر جنگل میں اس درخ کی طرف گیا جس پر بچھو رہتا تھا ابھی کسان درخ کو کٹنے ہی والا تھا کہ درخ نے انسان کسان سے کہا کہ پلیس مجھے مت کٹو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ بچھو یہاں سے خود ہی چلا جائے اور آپ لوگوں کو بھی اس سے نشات مل جائے لیکن کسان نے کہا کہ تم ایسا کیسے کرو گے تو درخ نے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور آپ آنام سے اپنے گھر جائیں بچھو اب وہاں نہیں آئے گا کسان واپس چلا گیا جب بچھو آیا تو درخ نے کہا کہ تمہیں کتے دن ہو گئے ہیں تم نے ندی کی سیر ہی نہیں کی کیوں نہ بھائی بچھو تم ندی کی سیر کر آؤ ندی بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی حسین ہے اگر تم چھاؤ گے تو تمہیں اچھا لگے گا بچھو نے اس کی بار سن کر کہا کہتے تو تم ٹھیک ہو بھائی میں کل ہی ندی کی سیر کو چاہتا ہوں درخ بہت اچھے سے بچھو کی فطرت کو چانتا تھا اور بچھو نے ندی کے کنارے جا کر کچھو سے بات کی کہ بھائی کچھو اگر تم مجھے ندی کی سیر کرا دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی میں کب سے یہاں رہ رہا ہوں لیکن میں نے ندی کی سیر نہیں کی کچھو نے کہا کہ میں تمہیں سیر تو کرا دوں لیکن میں جانتا ہوں تمہاری فطرت ہے ڈنگ ماننا اور تم باس نہیں آوگے ندی اس ندی کی سیر کرواؤ جس میں تم رہتے ہو کہ وہ کتنی خوبصورت ہے میں نے سنا ہے اس میں بہت مشلیاں بھی ہیں تو کچھو نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے اگر تم یقین دلاتے ہو تو میں تمہیں اس ندی کی سیر کراتا ہوں چلو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ندی کی سیر کراتا ہوں اس کے بعد کچھو نے بچھو سے کہا کہ تم میری پیٹ پر بیٹ جاؤ میں تمہیں ندی کی سیر کراتا ہوں کچھو بچھو کو لے کر ندی کی سیر کو جانے لگا اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کچھو نے اسے بتایا کہ یہ ندی بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں بہت ہی رنگ برنگی مشلیاں رہتی ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں اس کے یہاں پہ مینڈھے کے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کافی جانور رہتے ہیں بچھو اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور جیسے ہی کچھو ندی کے بیچوں بیچ پہنچا تو بچھو نے کچھو کو سرگوشی کر کر کہا بھائی کچھو میرا دل جا رہا ہے کہ میں ڈنگ ماروں تو کچھو نے کہا تم نے مجھ سے پرامس کرا تھا کہ تم مجھے ڈنگ نہیں مارو گے یہ کہنے کی دیر تھی کہ بچھو نے کچھو کو ڈنگ مار دیا اور وہ دونوں پانی میں ٹوبنے لگے کچھو نے کہا وارے دوست میں نے تجھ پہ بروسہ کرا سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ بچھو کی فطرت میں ہی دھوکہ ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تو پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتا ہے کہ جس کی فطرت میں ہی شامل ہو دھوکہ دینا اور منافقت کرنا وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہم سب کو ایسے منافق دوستوں کے شر سے محبوس رکھیں آمین اور پیارے دوستوں اس انسان کی فطرت میں دھوکہ دینا شامل ہو وہ کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہچا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو ایسے منافق اور دھوکے پاس دوستوں سے محبوس رکھیں آمین ورنہ ہمارا بھی حال ایسا ہی ہوگا جیسا اس کچھوے کا ہوا کمٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کیسی لگی